اسلام علیکم ایس کے آل امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے ایک تازہ ترین بریکنگ نیوز لینڈ جو کہ پی ایسل کے حوالے سے جانی پی ایسل کے بکیا میچز پی ایسل ایٹ سیزن ایٹ کے جو بکیا میچز کھیلے جانے ہیں کیونکہ لاہور اور پنڈی میں کھیلے جانے ہیں اور ان کے لئے تھوڑا سا خطرات ہیں کہ وہ میچز شاید واپس کراچی میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ پاکستان گرکٹ بورڈ اور جو نگران حکومت ہے پنجاب کی محسن نقوی کی نگران حکومت ان کے درمیان تھوڑا سا پھڑا پڑ گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجٹ استعمال ہونا ہے سیکیورٹی کے انتظامات میں اور اس کے علاوہ گراؤنڈ کے عیدگیت جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں اسی طرح کے دیگر کچھ اخراجات ہیں وہ اب پنجاب حکومت کو پی کرنے پڑ رہے ہیں اور نگران حکومت چاہتی ہے کہ یہ اخراجات پاکستان کرکٹ بورڈ پی کرے کیونکہ وہ بھی کافی اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے اس لیگ سے تو جب ڈیل سائن ہوئی تھی پرویزی لائی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ ڈیل اس ڈیل میں یہ کہا گیا تھا کہ پی سی بی یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ جو انا پانچ کروڑ روپے اس کے لیے دے گا اور پہلے یہ بیل جب پیش کیا گیا تھا تو وہ پچانوے کروڑ کا تھا بعد میں اس کو بجٹ کو کم کر کے پینتالیس کروڑ پی ایک بجٹ بنا دیا گیا تھا مگر اس میں بھی پھر جو انا پرویزی لائی سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین سے جب میٹن ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم پانچ کروڑ دیں گے اس کے بعد اب وہ تو حکومت چلی گی لیکن آپ کیونکہ جب میچز قریب آگئے ہیں یہ موجودہ اسو کا جو نگران حکومت ہے کیونکہ الیکشن آنا ہے پنجاب میں آپ کو نگران حکومت چل رہی ہے پنجاب میں اور نگران حکومت سے بورڈ کے جو انا تعلقات ویسے تو آپ محسن نکوی جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے نگران اور پاکستان کرکٹ بورڈ چیرمین نجم سیٹھی جن کے آپس میں کافی گہرے تعلقات ہیں لیکن وہ اب ابھی معاملہ ادھر حال پہ نہیں پہنچا کیونکہ پی سی بی نے کہا ہے وہ صرف پانچ کروڑ روپے ہی دیں گے تو اس کے حوالے سے پھر کل لاہور میں میٹنگ ہے جس میں پی ایس ایل فرانچائز کے میمبرز بورڈ شامل ہوں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے میمبرز بھی شامل ہوں گے ان کے درمیان ایک میٹنگ ٹیپ آئی ہے تو اس میٹنگ میں ابھی کل فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ بھی دوسرا آپشن پہ گوھر کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سارا جو ہے نا بجٹ ان پہ ڈال دے فرانچائز پہ آپ فرانچائز کی طرف سے دیکھیں تو ان کا ویسے رونا رونا ہوتا ہے کہ ان کو بجٹ ان کو بجٹ نہیں ہوتی اتنی اور وہ خسارے میں جا رہے تو کافی اب جو ہے نا مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کال ہی فیصلہ ہوگا کہ باکیاں میچز پی ایس ایل کے جو ہونے ہیں لہور اور پنڈی کرکٹ سیڈیم میں کہ آیا کہ وہ وہاں ہوتے ہیں یا پھر یہ میچز کراچی شیفٹ ہو جاتے ہیں آئی پیس سے اگر ہم دیکھیں نجام سیٹھی پیڑے اچھے ایڈمنسٹریٹیو رہے ہیں اگر ان کی ایڈمنسٹریشن پہ دیکھیں تو کافی انہوں نے بھی پی ایس ایل کو لانچ کیا تھا اور انتظامات کرنے میں وہ ماہر ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کے لئے ان کے تعلقات چھباز شریف جو کہ پی ایم ہے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں ابھی مزید اس پر فائنل خبر فائنل فیصلہ تو نہیں ہوا اسی حوالے سے اس کے لئے کال میٹنگ بلائے گی لاہور میں لاہور کے گدافی سٹیڈیم میں جہاں پہ پی سی بی بورڈ کا ہیڈکوارٹر ہے اب دیکھتے ہیں کال میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے فیلحال یہی لگ رہا ہے کہ وہ میچز کراچی میں شیفٹ ہو جائیں گے تو آگے جو ہی آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس آئے گی تھا آپ سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے تو جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ اور تازہ درین اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیے تارشے کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اس نیوز بریکنگ نیوز کو تو فیلحال کے لیے اتنا ہی نیوز اللہ حافظ